آج کی ہماری یہ ویڈیو حضرت بی بی ام فروہ کے حالات زندگی پر مبنی ہے حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بی بی ام فروہ کے اصل نام کے بارے میں تاریخ میں اختلاف موجود ہے مؤرخین نے آپ سلام اللہ علیہ کے مختلف نام بیان کیے ہیں مقتل عبی دعوت کے مطابق آپ سلام اللہ علیہ کا اصل نام سلمہ خاتون ہے اصحاب الیمین والے نے آپ سلام اللہ علیہ کا نام رملہ خاتون اور ریاض القدس والے نے نجمہ خاتون لکھا ہے آپ سلام اللہ علیہ کی کنیت ام فروہ ہے آپ سلام اللہ علیہ کے والد محترم کا نام امراء القیس بن عدی اور والدہ محترمہ کا نام ہند تھا آپ کے والد امراء القیس یمن کے رہنے والے تھے اور عیسائی مذہب رکھتے تھے آپ کے والد نہائے شریف النفس اور نیک انسان تھے خدا تعالی نے ان کو دو بیٹیاں عطا فرمائی اس نے ان میں سے ایک کا نام سلمہ رکھا سلمہ امراء القیس کی بڑی بیٹی تھی امراء القیس کے دل میں مسلمان ہونے کا خیال آیا تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر دین اسلام قبول کیا اور حضرت علی علیہ السلام کے سامنے اپنی عرض بیان کی کہ یا علی میری ایک بچی شادی کے قابل ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے شہزادگان محترم اگر میری بیٹی کو قبول فرمائیں تو میری دین و دنیا کی فلاح ہو جائے گی چنانچہ امراء القیس کی بڑی بیٹی سلمہ خاتون کا عقد اسی دن حضرت علی علیہ السلام کے نور نظر شہزادہ کونین امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے کر دیا گیا اسی پاک بی بی کے طیب و طاہر بطن سے امام حسن علیہ السلام کے گھر وہ بچہ ظہور میں آیا جو قاسم ابن حسن علیہ السلام کے نام سے آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے شہادت امام حسن علیہ السلام کے بعد آپ سلام اللہ علیہہ نے اپنے بچوں کی خوب اچھے سے پرورش اور تربیت کی آپ سلام اللہ علیہہ قافلہ حسینی کے ساتھ کربلا آئیں اور واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا شبِ آشور جب سب بی بیاں اپنے بھوکے پیاسے فرزندوں کو صبح و شہادت کے لئے تیار کر رہی تھی تو آپ سلام اللہ علیہہ نے بھی اپنے جگر گوشوں کو نصیت فرمائی کہ کل صبح اپنے مظلوم امام اور اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دینا تمہارے باپ نے وسیعت کی تھی اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے یہ کفر اور ایمان کی جنگ ہے اور ایمان تمہاری طرف ہے میرے بچوں اس کفر کے لشکر کو دیکھ کر مت گبرانا بلکہ ان پر شدت سے ٹوٹ پڑنا خدا تمہیں شہادت سے سرفراز فرمائے اور مجھے صبر عطا کرے روزِ آشور کو آپ سلام اللہ علیہہ نے اپنے فرزندوں کو میدان جنگ بیجا اور ان کی شہادت پر صبر جمیل کا مظاہرہ کیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام سجاد علیہ السلام اور اہلِ حرم کے ساتھ قید ہو کر شام آئیں بی بی ام فروا صلی اللہ علیہہ نے ہر مقام پر بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کا ساتھ دیا اور دینِ اسلام اور حسینیت کا پرچار کیا روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پانچ بی بیاں سائے میں کبھی نہیں بیٹھی تھی ان میں سے ایک بی بی ام فروا صلی اللہ علیہہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہہ دن کو دھوب میں بیٹھتی اور رات کو کھلے آسمان کے نیچے گریہ کرتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہہ کی روح پرواز کر گئی بی بی ام فروا صلی اللہ علیہہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہہ کو جنت البقی میں دفن کر دیا گیا اللہم سلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم